سلطانہ کو اپنے کیر کی کافی گہری سزا مل رہی ہے کیونکہ آپ چاہ کر اس کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے جب لائبہ پر یہ ساری باتیں پڑی ہیں تو اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جیسے کہتے ہیں کہ رسی جل گئی مگر بھلنے گیا بات یہی ہوئی ہے کیونکہ وہ اب ختم ہو چکی ہے اندر سے لیکن وہ چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کو یہ چیز مان نہیں ہے کہ اس نے حریم کے ساتھ زیادتی کی ہے ابھی وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ فائز ایسا تو نہیں ہے کہ تم دوبارہ حریم کو اس گھر میں واپس لے آگے جس پر فائز کہتا ہے کہ آپ ٹینشن نہ رہیں میں پکا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے پکا کر دیا ہے میں اس کو یہاں پہ نہیں لے کے آنے والا ہوں آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوگا ویسے بھی ناصر اس کا دماغ جس طریقے سے خراب کر رہا ہے اب وہ اس بات پر اٹک چکا ہے کیونکہ جب اس سے جان چھوٹنی ہے تو لائف اس کی سکیور ہوگی ادروائز ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ابھی بہت زیادہ حریم بھی خود ٹینشن میں آ چکی ہے